بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو مجھے میری ساتھ بیٹیوں کے ساتھ قبول کرتا آدھی رات کو جب انہوں نے گھر سے نکالا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا انہوں نے مجھے سامان اٹھانے کی اجازت بھی نہ دی نہ کپڑے نہ برطن ایسے ہی بے سرو سامانی کی حالت میں مجھے گھر سے نکال دیا ان کا الزام تھا کہ میرے شوہر نے کئی لوگوں سے کرزہ لے رکھا ہے اسی وجہ سے رات دن وہ لوگ میرے سسرال والوں کو زلیل کرتے ہیں میری بیٹیاں بری طرح سے رو رہی تھی دنیا کا مگروح چہرہ شوہر کے مرنے کے بعد میرے سامنے آیا تو میں ابھی جیسے موت کے قریب پہنچ گئی بڑی بیٹی پریشانی سے کہنے لگی اما اب ہم کہاں جائیں گے میں اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی اللہ مالک ہے میرا تو کوئی میکا بھی نہیں تھا ایک بھائی ہی تھا جو یہاں سے بہت دور دوسرے شہر میں رہتا تھا لیکن اس کی بیوی بہت برے مزاج کی تھی وہ تو مجھے ایک وقت کا کھانا بھی نہ کھلاتی گجا کے ساری زندگی برداشت کرنا پیدل ہی پیدل چلتے ہوئے میں اس شہر سے بہت دور آگے نکل آئی تھی نہ منزل کا پتہ تھا نہ ہی کوئی ٹھکانہ معلوم تھا ساتوں بیٹیاں میرے آگے پیچھے چل رہی تھی شاید یہ کوئی گاؤں وغیرہ تھا یہاں پر دو چار گھر موجود تھے مگر میری نظر اس خوبصورت حویلی پر ٹھہر گئی جس کے دروازے کھلے ہوئے تھے دل میں خیال آیا کہ آج رات اس حویلی میں رک جاتے ہیں شاید کوئی خدا ترس انسان ہمیں پناہ دے دے کیونکہ آدھی رات ہو چکی ہے میری اور میری بیٹیوں کی جان کو خطرہ تھا اسی لیے میں نے اس حویلی میں جانے کا فیصلہ کیا لیکن جیسے ہی آگے گئی تو سامنے کھڑے ایک آدمی نے مجھے دیکھ لیا پھر وہ میرے قریب آ کر کہنے لگا یہ حویلی مسافروں کے لیے ہے آپ یہاں قیام کر لیں اس نے میرے دل کی بات پہلے ہی کہہ دی تھی میری بیٹیاں بھی خوش ہو گئی تھی پھر ہم اس حویلی کے اندر آ گئے لیکن یہ حویلی تھی یا جنت نظیر کوئی خوبصورت باغ میری بیٹیاں تو خوشی سے جھوم اٹھی تھی جب انہوں نے یہاں کی خوبصورتی دیکھی حویلی میں لا تعداد کمرے تھے جو سارے کے سارے خالی پڑے تھے ابھی میں نے کمرے میں قدم رکھا ہی تھا کہ اچانک میرے کان میں ایک دہشت زدہ آواز آئی جو اس حویلی میں ایک بار اندر آ جاتا ہے تو واپس نہیں جاتا یہ آواز نہایت خوفناک تھی میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو حویلی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا تھا تو کیا میں اور میری بیٹیاں ہمیشہ کے لیے اس حویلی میں قید ہو گئے ہیں میرا نام روبینا ہے میں ایک غریب عورت اپنے شوہر کے ساتھ اپنے سسرال میں رہتی تھی میرا شوہر ایک ٹانگ سے معذور تھا اس لیے سسرال میں میری حیثیت ہمیشہ ایک ملازمہ کیسی تھی میرا شوہر سبزیاں بیچتا تھا لیکن جب اوپر تلے میری ساتھ بیٹیاں ہوئیں تو لوگوں نے مجھے خوب تانے دینے شروع کر دیئے ارے دیکھو تو سہی ایک تو اتنی مہنگائی کا دور ہے اوپر سے اس نے ایک تو نہیں بلکہ ساتھ ساتھ بیٹیوں کو پیدا کر لیا اب یہ ان کا خرچہ کیسے اٹھائے گی میرا شوہر بھی اس بات پر پریشان رہتا جبکہ سسرال میں تو ویسے ہی میری کوئی عزت نہیں تھی ہمیشہ میری بیٹیوں کو دھتکارا جاتا تھا ہر چیز میں انہیں پیچھے رکھا جاتا تھا میں اس بات پر خون کے آنسو بہاتی گو کہ اللہ تعالی نے مجھے دولت جیسی نعمت سے نہیں نوازا تھا لیکن میری بیٹیاں بھلا کی خوبصورت تھی کہ پورے خاندان میں ان کی خوبصورتی کے چرچے تھے میری ساتھوں کی ساتھوں بیٹیاں نہائیت حسین تھی جو بھی انہیں دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا میری ساس کو میری بیٹیوں سے سخت نفرت تھی وہ کہتی کہ میرے بیٹے کی بربادی کی وجہ تو اور تیری بیٹیاں ہیں لیکن ایک دن جب کام سے واپس آتے ہوئے میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا اور میں نے بیوہ کی چادر اڑی تو لوگوں نے بھی مجھ سے نظریں پھیر لی ساس نے میری بیٹیوں کو خوب تانے دیے اور کہنے لگیں ان منحوسوں کی وجہ سے ہی آج میرا بیٹا مجھ سے جدہ ہو گیا ایک مہینے تک تو میں جیسے تیسے سسرال میں رہتی رہی لیکن پھر میری ساس نے کہا کہ اب تمہاری بیٹیوں کا خرچہ کون اٹھائے گا اس لیے تم یہاں سے چلی جاؤ میں روتے ہوئے کہنے لگی کہ اممہ میں کہاں جاؤں گی میری ساتھ ساتھ جوان بیٹیاں ہیں میں خود بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکی ہوں ایسے میں میں اپنی بچیوں کو لے کر کہاں جاؤں گی ساس کہنے لگی ارے تو اس گھر میں رہ کر کون تمہارا خرچہ اٹھائے گا تمہارے جیٹ نے تو صاف ہاتھ اٹھا لیا ہے اس لیے میں کہتی ہوں کہ تم کل رات یہ گھر خالی کر دینا یہ کہہ کر وہ چلتی بنی دوسرے دن جیٹ آ کر کہنے لگا گھر خالی کر دو بھابی میں یہ گھر قرائے پر دینے والا ہوں ویسے بھی یہاں پر میں نے بہت سا کرزہ لے رکھا ہے یوں سمجھو کہ میں نے وہ کرزہ ماف کر دیا اور بدلے میں تم سے یہ ایک کمرے کا مکان لے لیا ہے میں حیران ہو کر اس کی شکل دیکھ رہی تھی وہ مجھ جیسی ویوہ غریب عورت پر اتنا ظلم کیسے کر سکتا تھا دوسرے دن مجبوری میں میں نے گھر خالی نہیں کیا لیکن اگلے دن وہ دھمکیاں دینے لگا تو میں گھبرا گئی اور آدھی رات کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ گھر سے نکل آئی میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا میرے میکے میں بھی کوئی نہیں تھا ایک بھائی ہی تھا جو مجھے ہرگز رکھنے پر تیار نہ ہوتا کیونکہ اس کی بیوی بہت دیز عورت تھی اسے میرا آنا ناغوار گزرتا وہ کبھی بھی مجھے اور میری بیٹیوں کو برداشت نہیں کرتی لیکن جب آدھے راستے پر مجھے یہ خوبصورت حویلی نظر آئی تو میں رات گزارنے کے لیے اپنی بیٹیوں کو لے کر یہاں آگئی لیکن میں کیا جانتی تھی کہ ہمیشہ کے لیے یہ حویلی میرا مسکن بن جائے گی جیسے ہی میں اندر آئی سامنے کھڑے آدمی نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا اور کہنے لگا کیا یہ ساتھ بیٹیاں تمہاری ہیں یہ سن کر میں گھبرا گئی اور کہنے لگی جی ہاں بس ہم رات گزارنے آئے ہیں اس کے بعد ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے جائیں گے کہاں جاؤگی کیا دوسرا ٹھکانہ ہے کوئی تمہارے پاس وہ آدمی بڑے غور سے مجھے دیکھ رہا تھا کیونکہ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے میں سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ یہاں کا مالک ہے میں سر جھکا کر کہنے لگی میرے پاس کوئی ٹھکانہ تو نہیں ہے لیکن کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گا بہت بڑی دنیا ہے خدا کی یہ سن کر وہ مالک بڑے عجیب سے انداز میں مسکر آ کر کہنے لگا یہ بھی تو اتنا بڑا ٹھکانہ ہے یہاں پر رہو آرام سے اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس کی بات نے مجھے حیران کر دیا تھا پھر وہ کہنے لگا میں بھی اپنے خاندان کے ساتھ یہاں رہتا ہوں یہ کہہ کر وہ چپ چاپ ایک حصے کی طرف چلا گیا پھر میں جلدی سے اپنی بیٹیوں کے کمرے میں آ گئی وہ سب ایک ہی کمرے میں بیٹھی تھی میں انہیں خوشخبری سناتے ہوئے کہنے لگی کہ ہمیں رہنے کا ٹھکانہ مل گیا ہے جو یہاں کا مالک ہے اس نے مجھے کہا ہے کہ ہم یہاں پر رہ سکتے ہیں یہ سن کر میری بیٹیاں بھی بہت خوش ہوئیں ایسے لگ رہا تھا کہ خدا نے ہماری مدد کی ہے صبح جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو پوری حویلی میں سرناٹا چھایا ہوا تھا میری بیٹیاں ابھی تک سو رہی تھی لیکن میں ایسے ہی باہر آئی تو میرے ہوش اڑ گئے سارے کمروں کے دروازے بند پڑے تھے ایسے لگ رہا تھا جیسے ہمارے علاوہ یہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا لیکن جب میں نے باغ کی صفائی کرتے مالی کو سامنے دیکھا تو میری جان میں جان آ گئی میں کہنے لگی مالی بابا آپ یہاں پر کام کرتے ہیں اس نے ہاں میں سر ہلایا اور کہنے لگا ہاں کیونکہ یہاں پر کوئی بھی پودوں کی دیکھ بھال نہیں کرتا اس لیے مجھے ہی یہ سب کرنا پڑتا ہے پھر میں اس کی منتیں کرتے ہوئے کہنے لگی کہ میں بھی یہاں ملازمہ بن کر کام کرنا چاہتی ہوں بس کسی طرح مجھے یہاں رہنے کا ٹھکانہ مل جائے یہ سن کر وہ زور زور سے ہسا پھر کہنے لگا اتنی بڑی حویلی ہے آرام سے رہو یہ کہہ کر اس نے اپنی ٹوکری اٹھائی جو پھولوں سے بھری ہوئی تھی اور دوسری طرف کو چلا گیا میں حیرت سے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی اچانک ہی حویلی کے باورچی خانے سے کھانے کی خوشبو آئی تو میں بھی بھوک کا احساس کر کے اس طرف چلی آئی دیکھا تو بڑے بڑے پتیلوں میں کھانا پک رہا تھا لیکن کھانا بنانے والا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا دل تو چاہ رہا تھا کہ ان پتیلوں میں سے کھانا نکال لوں لیکن ڈر بھی لگ رہا تھا ظاہر ہے مالکوں کا کھانا تھا بلا اجازت کیسے لے سکتی تھی لیکن کوئی بھی یہاں نظر نہیں آ رہا تھا اس لیے مایوس ہو کر باہر نکل ہی رہی تھی کہ سامنے زینے سے ایک لمبی چوڑی عورت آتی ہوئی دکھائی دی بھلا کی خوبصورت اس کی لمبی سی چوٹی پاؤں تک آتی تھی وہ ایسے چل رہی تھی جیسے وہ یہاں کی مالکن ہو کالے رنگ کی ساری میں ملبوس وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی میں اسے دیکھتی رہ گئی لیکن جیسے ہی میری نظر اس کے پیچھے پڑی تو میرے ہوش اڑ گئے ایک دو نہیں بلکہ پورے سات لڑکے اس کے پیچھے چلتے آ رہے تھے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ ان سب کی ماں ہے کیونکہ وہ عمر میں اچھی خاصی تھی لیکن دکھنے میں بہت خوبصورت شاید وہ میرے حویلی میں آنے سے واقف نہیں تھی اسی لیے میں گھبرا کر اس پیلر کے پیچھے چھپ گئی میں نے دیکھا وہ اپنے ساتوں بیٹوں کو لے کر کھانے کی ٹیبر پر بیٹھ گئی تھی تب بھی باورچے کھانے سے دو آدمی نکلے اور ان کے آگے کھانا سجانے لگے میں حیران تھی کہ اس سے پہلے تو میں نے ان آدمیوں کو دیکھا ہی نہیں پھر اچانک یہ کہاں سے آ گئے لذیذ کھانے کی خوشبو چاروں طرف پھیلی تو میرے مومے بھی پانی آ گیا مجھے خیال آیا کہ میری بیٹیاں بھی بھوکی ہوں گی کاش یہ تھوڑا سا کھانا مجھے بھی دے دے یہی سوچ میرے دل میں آئی تھی جب میں نے سامنے سے اسی آدمی کو آتے ہوئے دیکھا جو مجھے رات کو اس حویلی میں نظر آیا تھا وہ بھی یہاں کا مالک نظر آتا تھا پھر وہ ٹیبل پر بیٹھ کر ان کے ساتھ کھانا کھانے لگا مجھے ایک بات کا اور بڑا تاجب ہوا تھا کہ میری ساتھ بیٹیاں تھی تو ان کے بھی ساتھ بیٹے ہی تھے یہ بات بڑی انوکھی تھی پھر کھانا کھا کر وہ ایک ایک کر کے اٹھ کر چلے گئے اور وہ ملازم بھی نہ جانے کہاں غائب ہو گئے تھے لیکن ٹیبل پر بچا ہوا کھانا ایسے کا ایسے موجود تھا میں چھپکے سے ٹیبل کے پاس گئی اور میں نے سارا کھانا جلدی سے ایک بڑی ٹری میں رکھا اور اپنے ساتھ اسی کمرے میں لے آئی جو حویلی کے آخری کونے میں موجود تھا اتنے میں میری بیٹیاں بھی جاگ گئی تھی انہیں بھی شدید بھوک لگ رہی تھی ظاہر ہے دو دن سے بھوکی تھی پھر میں نے انہیں خوب پیٹ بھر کر کھانا کھلایا میں اپنی بڑی بیٹی شاہین سے کہنے لگی تمہیں ایک عجیب بات بتاؤں جو اس حویلی کا مالک ہے اس کے ساتھ بیٹے ہیں یہ سن کر وہ بھی حیران رہ گئی تھی مجھے خود بھی یہ بات بڑی عجیب لگی تھی ہم سارے سہمے ہوئے کمرے میں بیٹھے تھے تب ہی وہاں ایک آدمی آ کر کہنے لگا آپ کو مالک نے بلایا ہے میں نے اپنی بیٹیوں کو کہا یہاں سے باہر مت جانا میں پوچھ کر آتی ہوں کہ آخر وہ حویلی کا مالک کیا کہنا چاہتا ہے پھر وہ مجھے اپنے ساتھ اندر لے گیا حویلی بڑی ہی خوبصورت تھی اس پر تو جیسے کسی محل کا گمان ہوتا تھا اب میں حویلی کے اندرونی حصے کی طرف آ گئی تھی جہاں وہ ایک خوابگاہ میں بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا میں نے اسے عدب سے سلام کیا تو وہ کہنے لگا تم ایک بھلی عورت معلوم ہوتی ہو تمہاری بیٹیاں بھی بہت خوبصورت ہیں میں چاہتا ہوں کہ تم اس حویلی میں ہی رہو یہ سن کر تو میں خوش ہو گئی تھی لیکن اس کی اگلی بات پر میرے ہوش اڑ گئے جب وہ کہنے لگا دراصل اپنے بڑے بیٹے کے لیے مجھے ایک لڑکی کی تلاش تھی لیکن تمہاری بیٹی کو دیکھ کر وہ تلاش ختم ہو گئی ہے اگر تمہیں یہاں رہنا ہے تو اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کرنی ہوگی میں حیران رہ گئی تھی میں ٹھہری ایک غریب بیوہ عورت بھلا اتنی بڑی حویلی کے مالک کی بہو میری بیٹی کیسے بن سکتی تھی لیکن میں اسے اپنی بیٹی کی خوش نصیبی سمجھ رہی تھی اس لیے میں نے فوراں کہا ٹھیک ہے مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں وہ خوش ہو کر کہنے لگا ٹھیک ہے تم اپنی سب سے بڑی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کر دو لیکن یاد رکھنا کہ اس بات کا پتہ کسی کو بھی نہیں چلنا چاہیے اور نہ تو تمہاری بیٹیاں کبھی اس حویلی سے باہر جائیں گی اور نہ ہی تم تمہاری جتنی بھی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ سب ہم پوری کر دیں گے یہ سن کر تو میں اور بھی خوش ہو گئی تھی اور مجھے کیا چاہیے تھا پھر میں خوشی خوشی اپنی بیٹی شاہین کے پاس آئی اور اسے کہنے لگی میں نے تمہاری شادی تیہ کر دی ہے اس حویلی کے مالک کے بیٹے سے یہ سن کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ پڑی تھی کہنے لگی اممہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم اتنے غریب ہیں تو وہ ہم پر اتنا مہربان کیسے ہو سکتا ہے میں خوش ہو کر کہنے لگی لگتا ہے کہ ہماری خوشیوں کے دن آنے والے ہیں پھر دیکھنا تمہاری ساری بہنیں اور میں یہاں پر آرام سے رہیں گے بس تم اس شادی پر راضی ہو جاؤ شاہین اداسی سے کہنے لگی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر اسی میں آپ کی خوشی ہے تو اس کا جواب سن کر میں خوش ہو گئی تھی پھر میں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی پھر اس رات حویلی میں خوب شادی آنے بجنے کی آواز آئی میں نے دیکھا کہ حویلی کے مرکزی حصے میں بہت سارے مہمان جمع ہیں جبکہ میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ اسی کمرے میں رہتی تھی میرے پاس اپنی بیٹی کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اسی لیے میں اداس ہو کر بیٹھی تھی لیکن اچانک ہی وہ مالک اور اس کی بیگم میرے کمرے میں چلی آئیں انہیں دیکھ کر میں نے جھک کر سلام کیا میری ساری بیٹیاں بھی سہم کر اسے دیکھ رہی تھی پھر مالک کی بیوی نے اپنے ملازموں کو کہا کہ یہ تھال ان کے حوالے کر دو جیسے ہی میں نے تھال سے کپڑا ہٹایا تو وہاں رکھے خوبصورت زیورات اور لال رنگ کا خوبصورت جوڑا دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی پھر وہ عورت کہنے لگی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے شادی کی ساری تیاریاں ہماری ذمہ ہیں بس تم اپنی بیٹی کو دلہن کی طرح تیار کر دو پھر میں نے خوشی خوشی اپنی بیٹی کو وہ شادی کا لال جوڑا پہنا دیا جسے پہن کر وہ خوبصورت شہزادی کی طرح نظر آ رہی تھی میں اسے دیکھ کر خوش ہو گئی حویلی کے اندر کھانے کی لذیذ خوشبو پھیل گئی تھی آہستہ آہستہ مہمان جمع ہونا شروع ہوئے میرے آگے پیچھے تو کوئی بھی نہیں تھا میں تو صرف اکیلی تھی یا پھر میرے ساتھ میری بیٹیاں تھی لیکن حویلی میں بہت سارے مہمان جمع ہو گئے تھے میں نہیں جانتی تھی کہ یہ کون ہے کہاں سے آئے ہیں کیونکہ مالک نے مجھے حویلی سے باہر جانے سے منع کیا تھا لیکن آج میری بیٹی کی شادی تھی میں اپنا پہلا فرض ادا کرنے والی تھی اتنی جلدی میری بیٹی اور میری قسمت بدل جائے گی یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا پھر جیسے ہی لال رنگ کا جوڑا پہنا ادھر شادی کی تقریب مکمل ہو گئی اور پھر اس کے بڑے بیٹے سے میری بیٹی شاہین کی شادی ہو گئی اب میں بہت خوش تھی کیونکہ ہمیشہ کے لیے میں اس حویلی میں رہنے والی تھی بھلے ہی ملازمہ بن کر سہی لیکن اب اس حویلی کے مالک سے میری رشتے داری ہو گئی تھی دوسرے دن میں شاہین سے ملنے گئی تو اس کے چہرے پر بڑی پریشانی تھی میں اس کو پریشان دیکھ کر حیران رہ گئی تھی میں اس سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ وہ کیوں اداسی نظر آتی ہے تو وہ کہنے لگی نہیں امی میں بہت خوش ہوں میں اسے کہنے لگی تمہارا شوہر تو تمہارے ساتھ ٹھیک ہے نا وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی کہ ہاں آپ پریشان مت ہوں میرا شوہر بلکل ٹھیک ہے اس کی باتوں نے مجھے مطمئن کر دیا تھا جب میں نے اسے زیورات سے لدہ پھندہ دیکھا تو میں اور بھی خوش ہو گئی اس کا مطلب تھا کہ اس مالک کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں ہے اسے میری غریب بیٹی میں نہ جانے کیا نظر آیا کہ اسے اپنی بہو بنا لیا تھا پھر میں اپنی چھے بیٹیوں کے ساتھ خوشی خوشی اسی کمرے میں رہنے لگی جب دل چاہتا کچن سے آ کر کھانا کھا لیتی اور جب دل چاہتا اپنی ضرورت کی چیزیں یہاں سے لے جاتی تھی گو کہ وہ کمرہ حویلی سے تھوڑی دور تھا لیکن پھر بھی حویلی کے اندر ہی تھا لیکن حویلی والے تو بہت ہی امیر تھے ویسے تو دن بھر یہاں سناٹا چھایا رہتا تھا لیکن رات ہوتے ہی یہاں پر خوب شور شرابہ محسوس ہوتا تھا میں نے کبھی تانکہ جھاکی نہیں کی کیونکہ یہ اب میری بیٹی کا سسرال تھا لیکن جب بھی میں اپنی بیٹی سے ملنے جاتی اس کے چہرے پر مجھے واضح پریشانی نظر آتی تھی وہ تو حویلی میں خوب احش سے رہ رہی تھی اس کا شوہر بھی بہت خوبصورت تھا لیکن نہ جانے اسے کیا دکھ تھا جو اس کی آنکھوں سے جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا میں بار بار پوچھتی لیکن وہ کہتی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں میں اس کی بات پر مطمئن ہو جاتی لیکن ابھی اس کی شادی کو ایک مہینہ ہی گزرا تھا کہ مالک دوبارہ سے میرے پاس آیا اور کہنے لگا اب میں اپنے دوسرے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہوں اس لیے تم اپنی دوسری بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کر دو میری ساتھوں بیٹیاں جوان ہو چکی تھی مجھے ان سب کی بہت پریشانی تھی اب تو میں خوشی سے ہواوں میں اڑ رہی تھی جب اس نے میری دوسری بیٹی کا ہاتھ مانگا اس کا مطلب ہے کہ یہ آہستہ آہستہ کر کے میری ساتھ کی ساتھ بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کے لیے بیعہ کر لے جائے گا اور میری ساری پریشانی ختم ہو جائے گی میں نے خوشی خوشی اپنی دوسری بیٹی کی شادی کے لیے بھی ہاں کر دی ایک بار پھر سے حویلی میں شہنائیاں بجنے لگی سب بہت خوش تھے لیکن جیسے ہی شاہین کو معلوم ہوا کہ میں اپنی دوسرے نمبر والی بیٹی کی شادی بھی اسی حویلی کے مالک کے بیٹے سے کر رہی ہوں تو وہ دوڑی چلی آئی اور کہنے لگی امی آپ یہ کیا کر رہی ہیں آپ نے میری شادی کر دی بس بہت ہے اب آپ سمرین کی شادی نہ کریں میں اسے کہنے لگی کیوں نہ کروں دیکھو یہ بہت امیر لوگ ہیں اگر تم سب کی شادیاں ان کے بیٹے سے ہو گئی تو تم ساتھ کی ساتھ بہنیں عیش کرو گی لیکن شاہین مجھے منع کر رہی تھی تب ہی سمرین نے سن لیا وہ غصے سے کہنے لگی باجی تم تو شادی کر کے عیش کر رہی ہو تم چاہتی ہو کہ میری شادی اس حویلی کے مالک کے بیٹے سے نہ ہو شاہین کہنے لگی ٹھیک ہے امی جیسا آپ کو بہتر لگتا ہے آپ ویسا کریں اس نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا تھا پھر میں خوشی خوشی اپنی دوسرے نمبر والی بیٹی کی شادی کر دی لیکن جب دوسرے دن وہ مجھ سے ملنے آئی تو اس کے چہرے پر میٹھے میٹھے آنسوں کے نشان تھے ایسے ہی آنسوں کے نشان میں نے شاہین کے چہرے پر بھی دیکھے تھے میں ان دونوں کو دیکھ کر بری طرح پریشان ہو گئی کیا کوئی انوکھی بات ہے یہ بات میرے دل میں کھٹک رہی تھی لیکن میں اپنی بیٹی سے پوچھنا سکی وہ کچھ دیر مل کر واپس اپنی حویلی میں چلی گئی جبکہ میں اور میری پانچوں بیٹیاں یہاں ایش سے رہ رہی تھی ہمارے لیے کوئی فکر کوئی پریشانے کی بات نہیں تھی ہماری ساری ضرورتیں پوری ہو رہی تھی لیکن مجھے یقین تھا کہ مالک آہستہ آہستہ اپنے سارے بیٹوں کے لیے میری بیٹیوں کا ہاتھ مانگ لے گا کیونکہ میری بیٹیاں خوبصورتی میں بہت زیادہ تھی اور کسی کی بھی ان پر نظر ٹھہر سکتی تھی اب میرے سارے مسئلے گویا حل ہو گئے تھے میں سوچنے لگی کہ میرے سسرال والے جو مجھے ساری زندگی یہ تانے دیتے رہے کہ میں اپنی بیٹیوں کی شادی کیسے کروں گی بیٹیوں کی شادی کرنے میں مجھے لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑیں گے لیکن میں انہیں بتاؤں گی کہ میں نے اپنی ساری بیٹیوں کی شادی کر دی ہے اور اب دیکھو میری ساری ذمہ داریاں بھی ختم ہو گئی ہیں میں آنے والے مستقبل کے حسین خواب دیکھ رہی تھی لیکن کبھی بھی میں اس حویلی کے اندر نہیں جاتی تھی جہاں پر مالک اپنے ساتھ بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا کیونکہ اب وہ میری بیٹیوں کا سسرال ہی تھا لیکن میری دونوں بیٹیاں مجھ سے ملنے آتی تھی پھر آہستہ آہستہ کر کے مالک نے میری تیسری اور چوتھی بیٹی کا رشتہ بھی مانگ لیا اب میں خوشی خوشی ان دونوں کی شادی کی تیاریاں کر رہی تھی لیکن شاہین اور سمرین دونوں بہنیں چھپ کر رات کے وقت میرے پاس آئیں اور ان دونوں نے میرے سامنے ہاتھ جڑ دیئے اما خدا کے لیے آپ نے ہمارے ساتھ تو یہ کر دیا ہے لیکن آپ ان دونوں کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں آخر تم کیا کہنا چاہتی ہو تم دونوں عیش کر رہی ہو تو کیا میری ساری بیٹیاں عیش نہ کریں دیکھو تمہارے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں گلے میں سونے کے بڑے بڑے ہار ہیں میں تو یہی چاہتی ہوں کہ میری بیٹیاں اس حویلی میں عیش کریں میری آنکھوں میں اپنی بیٹیوں کے لیے حسین خواب تھے تو شاہین روتے ہوئے کہنے لگی جب آپ کے سامنے سچائی آئے گی تو آپ اپنے فیصلے پر پچھتائیں گی اس لیے صرف ہمارے ہیرے اور سونے کے زیورات دیکھ کر زیادہ خوشی محسوس نہ کریں ان کے پیچھے کی سچائی آپ کو معلوم ہوگی تو وہ بہت بھیانک ہے سمرین کہنے لگی ہاں شاہین باجی بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے کاش آپ میری شادی بھی نہ کرتی آخر تم دونوں مجھے سچائی بتاتی کیوں نہیں ہو کیونکہ اگر ہم نے آپ کو سچائی بتائی تو انہیں بھی معلوم ہو جائے گا اور پھر وہ ہم دونوں کو ہمیشہ کے لیے یہاں سے غائب کر دیں گے نہ جانے وہ کیا کہہ رہی تھی مجھے ان کی بات بکل بھی سمجھ نہیں آئی تھی لیکن میں پریشانی سے ان کا چہرہ دیکھتی رہ گئی تھی پھر شاہین ڈرتے ڈرتے کہنے لگی کہ ابھی بھی ہم چھپ کر آپ کے پاس آئے ہیں چلو سمرین اب چلتے ہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں خبر ہو جائے وہ دونوں جس طرح ڈرتے ڈرتے آئی تھی اسی طرح واپس چلی گئی جبکہ مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ یہ دونوں اپنی نادانی میں کہہ رہی ہیں یہ دونوں کم عمر ہیں انہیں کیا معلوم کہ آگے کے حالات کیسے ہوں گے اگر ہم اس حویلی سے چلے گئے تو ہمارے لئے تو کھانا کھانا بھی مشکل ہو جائے گا میرے ذہن میں یہی باتیں آ رہی تھی اور پھر جس طرح خاندان والوں نے ہمیں زلیل کیا تھا رات کو گھر سے نکال دیا تھا اس طرح یہ دنیا بھی ہم سے یہی سلوک کرے گی انہی باتوں کو سوچ کر میں نے ان کی ایک نامانی اور اپنی دونوں اور بیٹیوں کی بھی شادی کر دی اب صرف میری تین بیٹیاں ہی رہ گئی تھی اور ہم چاروں کے چاروں اس کمرے میں بڑے آرام سے اپنی زندگی گزار رہے تھے لیکن میری دونوں بیٹیوں نے تو میرے پاس آنا ہی چھوڑ دیا جبکہ دونوں بڑی بیٹیاں شاہین اور سمرین مجھ سے ابھی بھی ملنے آتی اور سمجھاتی کہ اب آپ نے ہم چاروں کی شادی تو کر دی ہے اب باقی دینوں کی شادی اس حویلی کے مالک کے بیٹوں سے نہیں کرنی میں انہیں کہتی کہ کیوں ان کا سلوک تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہے کیا کیا مسئلہ ہے لیکن وہ مجھے یہ بات بتاتی ہی نہیں تھی نہ جانے ایسا کون سا راست تھا جو ان کے سینے میں دفن تھا میں تو ہر بات جاننا چاہتی تھی لیکن وہ کوئی بات بتانے کے لئے تیار ہی نہیں تھی لیکن ایک دن حویلی کا مالک آ گیا اس نے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے وہ کہنے لگا اب تمہاری تین بیٹیاں رہتی ہیں اچھا ہو کہ اگر تم ان تینوں کی شادی بھی میرے بیٹوں سے کر دو میں یہ پوری حویلی تمہاری بیٹیوں کے نام کر دوں گا یہ سن کر تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی میری ساتھ بیٹیاں اس حویلی کی مالک بن جائیں گی یہ تو میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور اسی وقت مالک سے کہہ دیا ٹھیک ہے مجھے اس بات پر کوئی اتراز نہیں اگر میری بیٹیاں زندگی بھر اس حویلی میں خوش رہیں گی تو بھلا ایک ماں کے لئے اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی میں نے ان تینوں کی بھی شادی کی خوشی خوشی تیاریاں شروع کر دی لیکن شاہین اور سمرین ایک دن پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ میرے پاس آئی تھی اگروں کی زندگی تو برباد کر دی ہے لیکن آپ ان تینوں کی زندگی کو خراب نہ کریں میں انہیں سمجھاتے ہوئے کہنے لگی تمہارے نام یہ حویلی ہو جائے گی تم ہمیشہ کے لئے اس میں رہو گی اور اس سے خوشی کی بات اور کیا ہوگی تو سمرین روتے ہوئے کہنے لگی ٹھیک ہے پھر آپ اپنی ساتھوں بیٹیوں کو بھول جانا یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے میں کہنے لگی یہ تم کیا کہہ رہی ہو دیکھو ایسا نہ کہو تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی میں سچ کہہ رہی ہوں اگر آپ نے یہ حویلی ہمارے نام کروا دی تو ہم اسی میں قید ہو کر رہ جائیں گے ہم باہر کی دنیا دیکھنا چاہتے ہیں لیکن یہ حویلی والے ہمیں کبھی باہر نہیں جانے دیں گے میں اپنی بیٹی سے کہنے لگی تم نے باہر جا کر کرنا بھی کیا ہے دیکھو اس حویلی میں تمہاری ہر ضرورت پوری ہو رہی ہے میری بھی ضروریات پوری ہو رہی ہے پھر ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ ہمیں آنے والی زندگی کیسے گزارنی ہے میں الٹا انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ جو بات مجھے بتانا چاہتی تھی وہ کھل کر نہیں بتا پا رہی تھی کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ اگر انہوں نے مجھے وہ بات بتا دی تو یہ حویلی والے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے وہ دونوں تو چلی گئی تھی لیکن میں نے اپنی تینوں بیٹیوں کی شادی اسی رات اس حویلی کے مالک کے بیٹوں سے کر دی یوں میری ساتوں بیٹیاں اس مالک کی بہو بن گئی تھی جو اس حویلی میں اپنے ساتھ بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا لیکن اگلی رات اس سے بھی زیادہ بھیانک تھی جب وہ عورت چلی آئی جس کے ساتھ بیٹے تھے وہ کہنے لگی اب تم نے اپنی بیٹیوں کی شادی کر دی ہے تمہارا مقصد پورا ہو گیا ہے اس لیے تم اس حویلی سے چلی جاؤ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی میں کہنے لگی یہ آپ کیا کہہ رہی ہے اب میں کہاں جاؤں گی میری ساتھ بیٹیاں اس حویلی میں ہیں میں انہیں چھوڑ کر کبھی بھی نہیں جاؤں گی لیکن وہ غصے بھری آواز میں کہنے لگی اگر تم نے باہر جا کر کسی کو یہ راز بتایا کہ تم نے اس حویلی کے اندر اپنی ساتھ بیٹیوں کی شادی کی ہے تو یاد رکھنا تمہاری ساتھ بیٹیاں تمہیں کبھی بھی نہیں ملیں گی اس لیے ابھی کہ ابھی تم اس حویلی کو چھوڑ دو میں نہیں جانتی تھی کہ وہ عورت ایسا کیوں کہہ رہی ہے وہ تو میری سمدھن بن چکی تھی اسے میرے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے اس کا رویہ بلکل بھی اچھا نہیں لگا تھا پھر میں مایوس ہو کر اس حویلی سے باہر جانے لگی تب ہی اس نے آواز دے کر مجھے روکا اور اپنی ملازمہ کو بلائیا اس نے میرے ہاتھ میں ایک پوٹلی تھمائی اور کہنے لگی تم باہر جا کر باہر کی زندگی کیسے گزاروگی اسی لیے تم اپنے ساتھ یہ لے جاؤ یہ کیا ہے میں حیران ہو کر اس سے پوچھنے لگی تو وہ کہنے لگی یہ تمہاری زندگی بھر کی دولت ہے باہر ہی دنیا میں جا کر تم اس سے عیش کروگی جیسے ہی میں نے اس پوٹلی کو کھول کر دیکھا تو میں حیران رہ گئی وہ زیورات سے بھری ہوئی تھی جیسے میری بیٹیاں زیور پہن کر رکھتی تھی یہ بلکل ویسے ہی تھے اب تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی میں اس حویلی سے نکالے جانے کا غم بھول چکی تھی پھر میں خوشی خوشی ان زیورات کو لے کر اس حویلی سے بہت دور آ گئی اسی شہر میں جہاں پر میرا سسرال تھا میں انہیں بتانا چاہتی تھی کہ میں نے اپنی ساتھوں بیٹیوں کی شادی بڑی دھوم دھام سے کر دی ہے آج وہ شہزادیوں کی طرح اپنے سسرال میں رہتی ہیں یوں میں نے وہی پر گھر لے لیا بڑا آلی شان جس نے بھی مجھے دیکھا سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ میں جو ایک غریب بیوہ عورت تھی جس کی ساتھ بیٹیاں پھٹے پرانے کپڑے پہن کر رکھتی تھی آج اس آلی شان بنگلے کی مالک بن گئی ہے آخر میرے پاس اتنی دولت آئی کہاں سے سب کے موہ حیرت سے کھلے ہوئے تھے سب مجھ سے سوال کرنا چاہتے تھے لیکن میں نے کسی کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا ہاں لیکن میں اپنے سسرال ضرور گئی تھی اپنی ساس کو یہ بتانے کے لیے کہ جنہیں تم یہ کہتی تھی کہ میری بیٹیاں میری بدبختی کی علامت ہے آج دیکھو وہ ایک بڑے سے محل میں احش کر رہی ہیں جس نے بھی سنا دانتوں تلے انگلیاں دبالی کہ میں نے اپنی ساتھ بیٹیوں کی شادی پھر لوگ کہنے لگے اس کی بیٹیاں تھی بھی تو بہت خوبصورت ظاہر ہے انہیں شہزادیوں کی طرح ہی رخصت ہونا تھا اب میں بڑی عیش سے اپنی زندگی گزار رہی تھی لیکن دو سال گزر گئے تھے میری بیٹیاں مجھ سے ملنے نہیں آئی تھی اب میں انہیں ملنے کے لیے ترس رہی تھی لیکن مجھے اس حویلی کے مالک کی بیوی سے ڈھر لگتا تھا جس نے مجھے چپکے سے رات کو حویلی سے باہر نکال دیا تھا لیکن زیادہ دن مجھ سے سبر نہیں ہوا میں اپنی بیٹیوں سے ایک بار تو ملاقات کرنا چاہتی تھی جاننا چاہتی تھی کہ وہ وہاں پر کیسے رہتی ہیں بار بار مجھے سمرین اور شاہین کی باتیں یاد آتی جو مجھے منع کرتی تھی کہ میں اپنی دوسری بیٹیوں کی شادی اس حویلی کے مالک کے بیٹوں سے نہ کروں لیکن میں نے تو صرف دولت دیکھ کر ہی اپنی بیٹیوں کی شادی وہاں کی تھی اب میں ایک بار ان سے ملنا چاہتی تھی اسی لیے آدھی رات کو چپکے سے اپنے گھر سے نکلی اور ان سے ملنے پہنچ گئی راستہ تو مجھے اچھی طرح معلوم تھا لیکن اچھی خاصی دور وہ حویلی موجود تھی مجھے پیدل ہی پیدل اور اکیلے یہ سفر ٹے کرنا تھا میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو معلوم ہو کہ میں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کہاں پر کی ہے لیکن وہاں پہنچتے پہنچتے مجھے آدھی رات سے بھی زیادہ ہو گئی تھی میں چلتے چلتے ہلکان ہو گئی تھی لیکن سامنے ہی تو وہ حویلی تھی جہاں پر میں اپنی زندگی کا کافی حصہ گزار کر آئی تھی پھر جیسے ہی میں اس حویلی کے اندر آئی تو میں سناٹے میں رہ گئی یہاں پر بندہ نہ بندے کی ذات تھی پوری حویلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی میں حیران تھی کہ سب لوگ کہاں ہیں پہلے جو یہاں پر رونکیں ہوا کرتی تھی آج اتنا گہرا سناٹا دیکھ کر میری جان نکل رہی تھی میں پاگلوں کی طرح ایک ایک کمرے کو کھول کر دیکھ رہی تھی لیکن حویلی کے سارے کمرے خالی پڑے تھے اب تو میں وہیں بیٹھ کر رونے لگی آخر میری ساتوں بیٹیاں کہاں چلی گئی ہیں مجھے ان کی بہت شدت سے یاد آئی تھی میں روتے ہوئے جیسے ہی اس حویلی سے باہر نکلی سامنے سے گزرتے ایک شخص نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا وہ شاید مجھے کوئی بھکارن سمجھ رہا تھا کیونکہ میری حالت ہی ایسی ہو رہی تھی اجڑی ہوئی میں اپنی بیٹیوں کے غم میں پاگل ہو رہی تھی آخر وہ مجھے اس حویلی میں کیوں نہیں ملی یہی سوچ سوچ کر مجھ سے سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا اس آدمی نے بڑے غور سے مجھے دیکھا پھر کہنے لگا کون ہو تم بی بی اور یہاں کیا کر رہی ہو میں گھبرا کر روتے ہوئے کہنے لگی یہاں پر جو حویلی کا مالک رہتا تھا وہ کہاں ہے دراصل میں اپنی بیٹیوں سے ملنے آئی ہوں یہ سن کر وہ مجھے ایسے دیکھنے لگا جیسے اسے میری دماغی حالت پر شبا ہو وہ مجھے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے اس حویلی میں کون رہے گا یہ تو جنات کی حویلی ہے اس نے میرے ہوش اڑا دیے تھے میں غصے سے اسے کہنے لگی تم جھوٹ کہتے ہو یہ جنات کی نہیں بلکہ اس حویلی کے مالکن میری بیٹیاں ہیں اس آدمی کے ساتھ بیٹوں سے میری ساتھ بیٹیوں کی شادی ہوئی تھی پھر اس نے یہ حویلی میری بیٹیوں کے نام کر دی تھی میں نے اسے پوری رام کہانی سنائی تو وہ کہنے لگا توبہ کرو کیسی عجیب و غریب کہانی سنا رہی ہو تمہیں یقین نہیں آئے گا لیکن یہ پچھلے بیس سالوں سے بلکل خالی پڑی ہے اس نے جنات کا بسیرہ تھا تب ہی تو اس حویلی کا مالک بھی اسے بیچ کر کسی دوسرے شہر چلا گیا ہے جیسے ہی رات کو یہاں سے کوئی گزرتا ہے وہ جنات انسانوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں ہم نہیں جانتے کہ تم نے انسان سے اپنی بیٹیوں کی شادی کی ہے یا جنات سے جو رات کے اندھیرے میں تم سے ملنے آئے ہوں گے وہ آدمی نہایت خوفناک کہانی سنا رہا تھا جبکہ مجھ سے سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا صدمے سے میری حالت بری تھی بار بار مجھے اپنی بیٹی شاہین اور سمرین کی باتیں یاد آ رہی تھی جو مجھے منع کرتی تھی کہ اممہ تم اپنی دوسری بیٹیوں کی شادی یہاں نہ کرو یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا میں وہیں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی تو وہ آدمی کہنے لگا میں سچ کہہ رہا ہوں بی بی تمہاری ساتھ بیٹیاں کہاں غائب ہو گئی ہیں دیکھو اس حویلی کی کہانی تو بچے بچے کو معلوم ہے دراصل کافی سال پہلے کی بات ہے یہاں پر ایک آدمی اپنے ساتھ بیٹوں کے ساتھ رہا کرتا تھا وہ بہت امیر تھا اس نے یہ خالی حویلی اپنی بیٹیوں کے لئے خریدی تھی لیکن جیسے ہی وہ اس میں آکر آباد ہوا جنات نے اپنی موجودگی اس حویلی میں ظاہر کر دی وہ روزانہ اس آدمی کو تنگ کرتا کہ اپنی خوبصورت بیٹیوں کی شادی میرے بیٹوں سے کر دو ورنہ میں تمہاری ساری بیٹیوں کو اپنے ساتھ اٹھا کر لے جاؤں گا اب خوف کے مارے اس کی حالت بری تھی وہ سمجھ گیا کہ اس حویلی میں جنات کا بسیرہ ہے اور اس نے اس حویلی کو خرید کر بہت بڑی غلطی کی ہے اس لئے رات ہوتے ہی اس نے اپنی ساری بیٹیوں کو اپنے ساتھ لیا اور اس حویلی کو چھوڑ کر فرار ہو گیا لیکن دوسرے دن یہ بات پورے علاقے میں پھیل چکی تھی کہ یہ حویلی آسیب زدہ ہے اور یہ حویلی انسانوں کی نہیں بلکہ جنات کی ہے یہی وجہ ہے کہ اس میں کوئی بھی نہیں رہ پاتا لیکن ہم نہیں جانتے کہ تم نے کس سے اپنی بیٹیوں کی شادی کی ہے اب تم اپنی بیٹیوں کو کیسے تلاش کروگی وہ آدمی طرحوں بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا جبکہ میرے آنسو تھے اپنی بیٹیوں کو یاد کر رہی تھی پھر میرے دل میں ایک خوف پیدا ہوا مجھے خیال آیا کہ انہوں نے مجھے زیورات بھی تو دیئے تھے ان کے زیورات سے ہی تو میں اپنی زندگی عیش میں گزار رہی تھی یہ جانے بنا کہ میری بیٹیاں کیسے رہ رہی ہوں گی اب جب تک میں ان کا خزانہ انہیں واپس نہیں لوٹاؤں گی وہ بھی میری بیٹیوں کو واپس نہیں دیں گے اب میں اس حویلی میں ہی آ کر بیٹھ گئی تھی میں ایک ایک کمرے کی تلاشی لی رہی تھی لیکن مجھے کچھ بھی نہیں مل رہا تھا پھر آہستہ آہستہ رات ہونے لگی جیسے ہی رات کے بارہ بجے اچانک ہی حویلی میں روشنیا جگمگانے لگی تھی تب ہی مجھے پائل کی چھن چھن کی آواز سنائی تھی وہ کسی ایک انسان کی آواز نہیں بلکہ ایسے لگ رہا تھا بہت سی لڑکیاں اس حویلی میں گھوم رہی ہوں میں سہمی ہوئی ایک پلر کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئی جیسے ہی میں نے پلر کے پیچھے سے جھانک کر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی وہاں کوئی اور نہیں بلکہ میری بیٹیاں ہی تھی جو پوری حویلی میں پائل پہن کر گھوم رہی تھی جیسے وہ اس بات کی آدھی ہوں تھوڑی ہی دیر بعد وہاں پر رش ہونے لگا پھر وہ حویلی کا مالک اور اس کے سارے بیٹے بھی نظر آنے لگے اور اس کی وہ بیوی بھی جس نے مجھے حویلی سے باہر نکال دیا تھا وہ میری بیٹیوں کو حکم دے رہی تھی جبکہ میری بیٹیاں اس کے حکم کے مطابق اپنا کام کر رہی تھی لیکن جیسے ہی مجھے ان کی سچائی معلوم ہوئی میں جان گئی کہ یہ آدمی وہی جنات ہے جس نے اپنے ساتھ بیٹوں سے میری بیٹیوں کی شادی کی ہے میں چپکے چپکے آنسو بہاتی ہوئی اپنی بیٹیوں کو دیکھ رہی تھی پھر اچانک ہی مجھے نہ جانے کیا ہوا کہ میں اس جن ذات کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اس نے مجھے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں سے شولے سے نکلنے لگے وہ غصے سے کہنے لگا تم یہاں کیا لینے آئی ہو میری بیوی جن ذاتی نے تمہیں اس حویلی سے نکال دیا تھا دیکھو اگر تم نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی ہے تو ہم نے بھی تمہاری زندگی کو آسان بنانے کے لیے وہ بھاری زیورات دیئے تھے جنہیں پا کر تمہاری زندگی آسان ہو گئی ہے اس لیے ابھی کے ابھی یہاں سے چلی جاؤ میں مضبوط لہجے میں کہنے لگی میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی میں اپنی بیٹیوں سے ملنے آئی ہوں اور انہیں اپنے ساتھ لے کر ہی جاؤں گی کیونکہ میں تمہاری سچائی جان گئی ہوں ساری کی ساری بیٹیاں میرے پاس آ کر جمع ہو گئی تھی تو وہ جن ذات زور زور سے ہسا اور کہنے لگا تم انہیں یہاں سے نہیں لے جا سکتی ہو کیونکہ تم میرے بیٹے جن ذاتوں سے اپنی بیٹیوں کی شادی کر چکی ہو اس لیے اب یہ میری بہویں ہیں اگر میں چاہوں تو تمہاری بیٹیوں کو پل بھر میں غائب کر دوں میں غصے سے کہنے لگی ایک ماں کی طاقت سب سے زیادہ ہوتی ہے تم میرے آگے کچھ بھی نہیں کر سکتے میں اپنی بیٹیوں کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی میں ان کی زندگی برباد ہونے نہیں دوں گی کیونکہ تم ایک جنات ہو تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے کیا کر لوگی تم وہ جن ذات غصے سے کہنے لگا میں یہاں ایک عامل کو لے کر آوں گی جو تمہارے پورے خاندان کو اپنے پاس قید کر لے گا اس کے بعد تمہارا نام و نشان بھی مٹ جائے گا میں اسے دھمکیاں دے رہی تھی میرے اندر بہت طاقت آ گئی تھی جبکہ میری بیٹیوں نے رونا شروع کر دیا وہ کہنے لگی اممہ یہ بہت طاقتور ہیں آپ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تو میں کہنے لگی تم سب چپ ہو جاؤ ایک ماہ سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں ہوتی میں اپنی بیٹیوں کو واپس لینے آئی ہوں اور واپس لے کر ہی جاؤں گی لیکن پل بھر میں ہی وہ سب غائب ہو گئے تھے اور اب میں پاگلوں کی طرح انہیں تلاش کرتی پھر رہی تھی مجھے یوں پریشان دیکھ کر اس جن ذات کی زور زور سے ہسنے کی آوازیں آئیں تھی پھر وہ کہنے لگا میں نے تم سے کہا تھا نہ کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ابھی کہ ابھی یہاں سے چلی جاؤ لیکن اگلے دن میں بہت کچھ سوچ چکی تھی میں ہر قیمت پر اپنی بیٹیوں کو واپس لے کر آوں گی یہی سوچ کر میں ایک مولوی صاحب کے پاس گئی تھی میں نے مولوی صاحب کو ساری بات بتائی تو وہ غصے سے کہنے لگے نادان عورت تو نے یہ کیا کیا اپنی لالچ میں اتنی اندھی ہو گئی کہ اس جن ذات کو پہچان ہی نہ سکی اور اپنی ساری بیٹیوں کو اس کے ساتھ رخصت کر دیا اس نے تو شروع سے ہی ہزاروں سال پہلے یہ منت مانگی تھی کہ وہ اپنے بیٹوں کی شادیاں آدم ذادیوں سے کرے گا اور یوں اس کی منت پوری ہو گئی میں کہنے لگی مولوی صاحب آپ کچھ کریں میں اب اپنی بیٹیوں کو ہر حال میں واپس لانا چاہتی ہوں اگر میری بیٹیاں واپس نہیں آئیں تو میں مر جاؤں گی مولوی صاحب کہنے لگے ٹھیک ہے آج جات میں تیرے ساتھ اس حویلی میں چلتا ہوں پہلے تو میں اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کروں گا اگر وہ نہیں مانا تو پھر مجھے اس کے ساتھ سختی کرنی پڑے گی وہ جنات کا بہت بڑا خاندان ہے ان کے ساتھ مقابلہ کرنا اتنا آسان بھی نہیں پھر میں مولوی صاحب کو لے کر اس حویلی میں چلی آئی جہاں رات ہوتے ہی ان کی موجود کی ظاہر ہونے لگی لیکن آج میری بیٹیاں سامنے نہیں آئی تھی انہیں دیکھنے کے لیے میری آنکھیں ترسنے لگی تھی تھوڑی ہی دیر بعد وہ جنزاد میرے سامنے آیا تو میں مولوی صاحب سے کہنے لگی یہی ہے وہ جس نے میری بیٹیوں کا رشتہ مانگا تھا ایک انسان کی روپ میں آ کر مولوی صاحب کہنے لگے کیوں اس بیوہ عورت کو ستاتا ہے پہلے بھی یہ زندگی میں کئی مشکلات کا سامنا کر چکی ہے وہ جنزاد کہنے لگا اس نے اپنی مرضی اور خوشی سے اپنی بیٹیوں کی شادی میری بیٹوں سے کی تھی اب یہ انہیں واپس کیوں لینے آئی ہے تب ہی مولوی صاحب کہنے لگے یہ معصوم عورت تو اس بات سے بے خبر تھی کہ تو اور تیرے بیٹے جننات کا ایک خاندان ہے جو سالوں سے اس حویلی میں رہتے آ رہے ہیں اس سے یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی اب تو بھی مہربانی کر اور اس کی بیٹیوں کو اس کے حوالے کر دے جنزاد کہنے لگا وہ میرے بیٹوں کے ساتھ بہت خوش ہیں وہ ہمیشہ میرے ساتھ اسی حویلی میں رہیں گی ہمارا خاندان مکمل ہو گیا ہے تو مولوی صاحب کہنے لگے اگر وہ خوش ہیں تو ٹھیک انہیں ایک باروں سورت کے سامنے بلا دو یہ اپنی بیٹیوں سے پوچھ لے گی کہ تم اس حویلی میں ان جننات کے ساتھ خوش ہو اگر انہوں نے ہاں میں جواب دیا تو یہ کبھی بھی اپنی بیٹیوں کو یہاں سے لے کر نہیں جائے گی اور اگر ان کا جواب نامے ہوا تو تجھے اس کی بیٹیوں کو اس کے حوالے کرنا ہوگا اب جن ذات خاموش تھا اسے مولوی صاحب کی بات ماننی ہی تھی میں بھی منتظر نظروں سے اس کے جواب کا انتظار کر رہی تھی پھر فیصلہ ہو گیا اب وہ میری بیٹیوں کو بلانے والا تھا میں دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی بیٹیوں کا انتظار کر رہی تھی پھر چند لمحے بعد ہی میری بیٹیاں آتی ہوئی دکھائی دیں تو میری جان میں جان آئی ان کی آنکھوں میں آسو تھے وہ مجھ سے ملنے کے لیے تڑپ رہی تھی میں بھی انہیں اپنے کلیجے سے لگانا چاہتی تھی پھر مولوی صاحب کہنے لگے تم اس حویلی میں خوش ہو یا نہیں اگر خوش ہو تو اپنی ماں سے ملاقات نہ کرنا اور اگر یہاں پر ڈری سہمی زندگی گزار رہی ہو تو بھلے ہی اس کی گلے لگ کر اس بات کا اظہار کر دو میری بیٹیاں جیسے مجھے اپنے سامنے دیکھ کر بہت بہادر بن گئی تھی وہ بھاگتی ہوئی آئیں اور میرے سینے سے لگ گئیں میں نے انہیں اپنے کلیجے سے لگا لیا تھا اب وہ جنات خاموش تھا پھر میں غصے سے کہنے لگی میری بیٹیاں میرے ساتھ جانا چاہتی ہیں تمہاری جنزاد بیوی نے جو مجھے زیورات دیئے تھے میں انہیں واپس لوٹا دوں گی تو وہ جنزاد کہنے لگا اب ان زیورات کو لوٹانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم جسے ایک بار کوئی چیز دے دیتے ہیں اس سے واپس نہیں لیتے اسی لیے تم ان کی حق دار ہو وہ تمہاری بیٹیوں کے ساتھ بھی سارے زیورات جائیں گے جو یہ پہن چکی ہیں تب ہی ایک جنزادی ملازمہ آئی اور اس نے وہ سارے زیورات میری بیٹیوں کے حوالے کر دیئے پھر وہ ہمیشہ کے لیے ہمارے سامنے سے غائب ہو گئے مولوی صاحب مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگے بہت خوش تھی جننات کی وہ حویلی آج بھی ویران پڑی ہے میں تو کبھی اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی مجھے لگتا ہے کہ اس ویران جگہ پر کوئی بھی عورت یا لڑکی اکیلی جائے گی تو اسے وہ جنزاد انسان کی روپ میں مل جائے گا جو اسے بحلاب حسلا کر اپنی حویلی میں لے جائے گا میرے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہوا تھا اپنے اپنی بیٹیوں کے ساتھ اپنے بنگلے میں بڑی شان سے رہ رہی ہوں میں اپنے ذہن سے وہ یادیں مٹانے کی کوشش کرتی ہوں جو میں نے اس جننات کی حویلی میں گزاری تھی میری بیٹیاں بھی کئی مہینوں تک خوف زدہ رہیں پھر آہستہ آہستہ اپنی زندگی کی طرف واپس لوٹ آئیں اب میں ان کی شادی بہت دیکھ بھال کر کروں گی بغیر کسی دھوکے اور لالچ میں آئے اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ